بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں کیا واقعی اب مستقبل قریب میں ترکیش ساختہ ڈرونز روس پر حملہ کریں گے ترکی اور یوکرائن کے درمیان ٹی بی ٹو ڈرونز یوکرائن میں مقامی طور پر بنانے کے لیے معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور اس وقت روس اور یوکرائن کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور روز اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ کشیدہ حالات آہستہ آہستہ جنگ کی طرف جا رہی ہیں خبر اس طرح کی ہے نیٹو کے رکن ترکی اور اس کے بہیرہ اسود کے اتحادی یوکرائن میں ایک پروڈکشن سائٹ پر تیزی سے مقبول ترک ساختہ ڈرون تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے یوکرائن کے ایک عالی عہدے دار نے تین فروری کو بتایا تھا کہ دونوں ممالک ایک مشترکہ پیداواری معاہدے پر دستخط کریں گے جس کی بعد میں ترکی اور یوکرائن کی پارلیمنٹ توسی کرے گی یوکرائن کے وزیر دفاع کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پروڈکشن کمپاؤنڈ میں ایک ترپیتی مرکز بھی شامل ہوگا جہاں یوکرائنی پائلرز کو تربیت دی جائے گی جبکہ دوہزار انیس میں بیرکتر ٹی بی ٹو ڈرون بنانے والی ٹرکیش کمپنی نے ستر ملین ڈالر کا معاہدہ بھی یوکرائن کے ساتھ کیا تھا جس کے بدلے چھے عدد ٹی بی ٹو ڈرون تمام تر گولہ بارود کے ساتھ یوکرائن کو فروخت کیے گئے تھے اور اب خبریں اس طرح کیا رہی ہیں کہ ان ڈرون کو براہ راست روس کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے مشرقی یوکرائن میں روسی حمایت یافتہ الہدگی پسندوں کے خلاف یوکرائنی افواج کی جانب سے ٹی بی ٹو کے استعمال نے ماسکو کو ناراض کر دیا ہے اس لیے ترکی کی مدد سے یوکرائن میں ایسے ڈرون کی تیاری سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی اگر یوکرائن کے روس کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو ان ڈرونز کو براہ راست روس کی آرن فورسز کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے روس پہلے ہی ان ڈرونز کو لے کر ترکی کے ساتھ احتجاج کر چکا ہے اور ترکی کو یوکرائن کو ایسے ڈرونز کی فراہمی سے منع کر چکا ہے ترکی اور روس کے درمیان دفاعی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں اور روس نے ابھی حال ہی میں اپنا انتہائی جدید اس 400 اے ڈیفینس سسٹم بھی ترکی کو فروخت کیا ہے لیکن اب ترکی کی درف سے ایسے ہتھیاروں کی یوکرائن کو فراہمی روس کو ناراض کر رہی ہے کہ جو ہتھیار براہ راست روس کی افواد کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ان ڈرونز کو لے کر ترکی اور روس کے درمیان آئندہ آنے والے وقت میں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ